السلام علیکم فور کلاس کیسے آپ سب امیدی کہ سب بچے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے خیر او آفیتی ہوں گے بچھوپنی بک کا پی نمبر 36 اوپن کرلیں پی نمبر 36 پہ آج ہم چپٹر پڑھتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے بچھوٹ چپٹر میں حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور ان کے علاوہ دو آدمی ایک آدمی جس کے پاس کھیت ہے اور دوسرا آدمی جس کے پاس بکریوں کا ایک گلہ ہے گلہ مطلب کہ کافی تعداد میں بکریوں کے پاس ہیں تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جو بکریوں والا آدمی ہے اس کی جو بکریوں کا گلہ ہے وہ کھیت والے آدمی کے کھیت میں گھج جاتا ہے اور ساری فصل کو کھا جاتا ہے چٹ کر ڈالتا ہے یہاں تک کہ فصل وہ بھی تیار ہوتی ہے کٹنے والی ہوتی ہے تو کھیت والے کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو کھیت والا انصاف انصاف کروانے کے لیے اپنے حق میں انصاف کا فیصلہ کروانے کے لیے حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس چاہتا ہے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے درپاس پیش کرتا ہے کہ میرا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے بکریوں نے میری فصل کو تو بہرباد کر دیا ہے تو برا مہربانی میرے ساتھ جو ہے جو ہے میرا فیصلہ کیا جائے میرے ساتھ انصاف کیا جائے تو بچوں آپ نے اس چپٹر کی ریڈنگ کو اچھے طریقے سے کرنا ہے جب آپ اس چپٹر کی ریڈنگ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کے بیٹھے سلمان علیہ السلام نے جو ہیں دونوں آدمیوں کے ساتھ کس طریقے سے اور جو ہیں کس طرح دونوں کو انصاف مہیا کیا اور دونوں کا کس طریقے سے اچھے سے فیصلہ کیا تو بچوں پیچھ نمبر 38 اوپن کر لیں پیچھ نمبر 38 پہ سب سے پہلے ہم الفاظ کی معنی پڑھتے ہیں الفاظ کی معنی ہے حال حال کا معنی ہے قصہ یا ماجرہ لہلہ ہاتے جھومتے ہوئے چٹ کر ڈالی تمام کی تمام کھا گئیں گلہ بکریوں کا ریوڑ یعنی کی بہت اتداد میں بکریوں لا پروائی پروائی نہ کرنا توجہ نہ دینا ہونے ہار ذہین یا سمجھدار تھم جاتے تھم جاتے کا معنی ہے رک جاتے ذرا لوہے کا جالی دار کرتا جو لڑائی کے وقت پہلتے ہیں یعنی کی لوہے کا کرتا ہوتا جب کوئی جنگ وغیرہ میں سپائی چاہتے ہیں تو اس کو پہل لیتے ہیں اس کی مدد سے وہ جو نقصان سے بچے رہتے ہیں نقص بچو آپ نے ایم سی کو اس کرنے ہیں دوسر جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے ڈیش والا رو رو کر اپنا ہار سنا رہا تھا بکری دکان کھیت یا گلے اس کا صحیح جواب ہے کھیت آپ اس پہ ٹک کریں بکریوں کا گلہ ڈیش کھیت میں گز کیا لیلہ ہاتے کھیت میں کھیت میں بنجر کھیت میں سوکے کھیت میں یا خراب کھیت میں لیلہ ہاتے ہوئے کھیت میں بکریوں کا گلہ گز کیا تھا یہاں پہ ٹک کر لیں بچو اس کے بعد دیکھیں حضرت دعوت علیہ السلام لوہے سے ڈیش بناتے تھے کیا بناتے تھے کمان کلم زیرا یا تلوار اس کے سیح جواب ہے زیرا آپ اس پہ ٹک کر لیں اس کے بعد بچو پی نمبر 39 پہ آ جائیں پی نمبر 39 پہ بکریوں کے گلے کی قیمت اور ڈیش والے کا نقصان برابر تھا بکری والے کھیت والے گلے والے یا پھل والے اس کے سیح جواب ہے کھیت والے اس پہ ٹک کر لیں اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام کی عمر ڈیش برس تھی گیارہ سال بارہ سال تیرہ سال یا دس سال گیارہ سال حضرت سلمان علیہ السلام کی عمر تھی جب انہوں نے یہ جو ہے دونوں آدمیوں کا فیصلہ کرنے میں اپنے جو ہے والد صاحب حضرت دعوت علیہ السلام کی مدد کی تھی بچو جتنا کہ آج ہم نے لیسن پڑھا ہے اس کو آپ نے جو اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے آپ نے اس چپٹر کی یعنی کہ دعوت علیہ السلام کی چپٹر کی ریڈنگ کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اس کے بعد پہ نمبر 38 اور 39 پہ الفاظ کے معنی اور ایمزی ترچویں اچھے طریقے سے لرن کرنے اور بک کے اوپر ہی جو کام کرنے والا ہے بک پر کام کرنا ہے تو بچو جو ہے میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے افضل ایمان میں رکھے اور میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا دعا گو رہیے گا اوگے اللہ حافظ